بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہاں اترین والا ہے پیارے بچو آج ہم کریں انٹروڈکشن ٹو وائیالوجی اس میں ہم لیولز اف ارگنائسیشن کر رہے ہیں اگر آپ نے شروع سے دیکھنا ہو سا اس کا پہلا لیسن دیکھیں جس میں ہم نے شروع کیا تھا کہ ہر ارگنیزم ایٹمز اور مولیکلز سے بنا ہوتا ہے پھر اس کے اندر آرگنیز ہوتے ہیں اور پھر سیلز ہوتے ہیں سیلز مل کا ٹیشو بناتے ہیں تو سیلز میک اپ ٹیشو ٹیشو is a large number of cells having a similar function and structure بہت سارے مل کا ٹیشو سیلز ٹیشو بناتے ہیں اور ایک ٹیشو میں سیلز کی سافت اور کام ایک جیسا ہوتا ہے جیسے مسل ٹیشو ہے اس میں ایک ہی جیسے ہیں سموت مسل اسی طرح جیسے ہم اپنے بازو کو نسال لیں تو ہمارے بازو میں مختلف ٹیشو استعمال ہوتے ہیں جیسے اپیثیلیل ٹیشو ہے مسل ٹیشو ہے نروس ٹیشو ہے کنیکٹیو ٹیشو ہے بون کارٹیلیج اور بلڈ تو یہ مختلف اقسام کے ٹیشو ہیں اور ایک طرح کا ٹیشو ایک ہی سیلز سے مل کر بنتا ہے اسی طرح اگر ہم پلانٹس کی مثال لیں تو پلانٹس میں بھی ڈیفرنٹ ٹائپس آف ٹیشو ایکزسٹ اس میں ڈرمل ٹیشو ہوتا ہے جو آوٹر لیئر بناتا ہے پھر اس میں گراؤنڈ ٹیشو ہوتا ہے جو فل کرتا ہے اور پھر ویسکولر ٹیشو ہوتا ہے جو کہ جڑ سے اوپر تنے تک پانی لے کر جاتا ہے ایک آرگن یا اس مختلف ٹیشو سے مل کر بنتا ہے اور یہ مل کر اپنا مخصوص نظام بناتا ہے جیسے سٹمک ہے یہ ایک آرگن ہے اس کے اندر سموت مسل سیلز ٹیشو ہوتا ہے جو کہ اس کی حرکت میں مدد دیتا ہے خوراک کو گرائن کرتا ہے پھر اس میں کلمنر اکی تھیلیم ہوتی ہے گلینڈولر ٹیشو ہوتا ہے جو کہ جوس پیدا کرتا ہے جسے خوراک حضم ہوتی ہے پھر اس کے اندر نروس ٹیشو ہوتا ہے جو اس کو دماغ سے جوڑتا ہے جو دماغ اس کو پیغام بھیجتا ہے اس کے مطابق ہمارا سٹمک عمل کرتا ہے پھر لوس کنیکٹیو ٹیشو ہوتا ہے جس جو ان سارے ٹیشو کو سپورٹ کرتا ہے اور پھر اس میں بلڈ بھی ہوتا ہے جس سے جو ہے سٹمک جو ہے وہ آرگن وہ بلڈ اور آکسیجن اور نیوٹریئنٹ سا حاصل کرتا ہے اسی طرح پلانٹس میں بھی آرگنز ہوتے ہیں اور پلانٹس میں آرگنز جو ہیں وہ روٹ یا جڑ سٹم تنہ اور لیو پتے اب ہم آرگنز سسٹمز کی بات کرتے ہیں جیسے ڈائیجیسٹیو سسٹم ہے it is میڈ اپ آف سٹمک سمال انٹرسٹائن اور لارڈ انٹرسٹائن جیسے ہمارے پیٹ کے اندر زیادہ جگہ جو ہے وہ ڈائیجیسٹیو سسٹم نے گھیری ہوئی ہے سٹمک اردو میں دائے کو کہتے ہیں لیور جگر لارڈ انٹرسٹائن انٹرسٹائن جو ہے اس کو چھوٹی آن کہتے ہیں تو یہ سارے آرگنز جو ہیں یہ ڈائیجیسٹیو سسٹم میں ہے ایک اینیمل میں اور فود کو خورا کو حضم کرنے میں مدد دیتے ہیں اسی طرح پودوں میں بھی دو سسٹم ہیں شوٹ سسٹم اور روٹ سسٹم زمین سے نیچے روٹ سسٹم ہوتا ہے اور زمین کے اوپر شوٹ سسٹم ہوتا ہے اب ڈیفرنٹ سسٹمز ملکر اور ملٹی سیلولر بھی اور ملٹی سیلولر آرگنزم میں یہ جو آرگن سسٹم ہے یہ زیادہ سپیشلائز فارم میں ہوتے ہیں تو ابھی تک ہم نے دیکھا لیول آف آرگنزیشن میں کہ سیلز تھے پھر ٹیشو بنے پھر آرگن پھر آرگن سسٹم اور پھر آرگنزم یہ اینیملز میں بھی ہوتے ہیں اور پلانٹس میں بھی تو پیارے بچوں اصل میں آپ کو ہر دن تیار چاکو چوبند ہونا چاہیے شاپندہ سا کا مطلب ہے کہ آپ نے آپ کو ہر وقت تیار رکھو روزانہ اپنی عادت بناو کہ آپ نے ایکسرسائز ضرور کرنی ہے نیند پوری کرنی ہے آٹھ چھے سے آٹھ گھنٹے تازہ خوراک کھانی ہے پانی زیادہ پینے جو بازار کی خوراک ہے وہ نہیں کھانی اچھی کتابیں پڑھنی ہے عملی مہارتیں حاصل کرنی ہے اپنے گھر والوں کا خیال رکھتا ہے ماں باپ کا ہاتھ بٹانا ہے اور سب سے بڑھ کے اپنے رابط کا شکر ادا کرنے دعا کریں ذکر کریں اور قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں نماز کی پابندی کریں تاکہ آپ دنیا میں جب بہت سارے انڈویجوالز جو ہیں وہ پاپولیشن بناتے ہیں سیم ٹائپ آف آرگنیزم لیونگ ٹوگیدر مثال کے طور پر دو ہزار داس میں پاکستان کی پاپولیشن 5.173 ملین افراد پر مجتمیل ہے پھر کمیونیٹی وجود میں آتی ہے سیورل پاپولیشن لیونگ ٹوگیدر بہت ساری پاپولیشن ایک جگہ پہ کٹھی ہوتی ہیں ایک ہی محول میں رہنے والی مختلف پاپولیشن جو آپس میں لین دین کرتی ہیں اس کی سب سے اچھی مثال ایک جنگل ہے جس میں جاندار پرین چونٹیاں سنیک بہت ساری پاپولیشن ہوتی ہیں اور دوسری اس کی مثال ایک تو کمیونٹی جو ہیں ایک سسٹم جو ہے وہ بائیوٹک لیونگ کمیونٹی پلاس تا اے بائیوٹک نان لیونگ فیٹرز کے اوپر مشتمل ہوتا ہے تو دونوں یہ ایک دوسرے کے لیے لازمو ملزوم ہیں اور ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں بائیوٹک میں لیونگ تنگ آتی ہیں جاندار اے بائیوٹک میں پانی سوائل ائر اور سورج کی روشنی پھر اس کے بعد آتا ہے بائیو سفیر بائیو سفیر is the global sum of all ایکو سسٹم زمین کا وہ حصہ جہاں جاندار جانداروں کی کمیونٹی رہتی ہیں تو اس میں لیتھو ٹروف مٹی کو کہتے ہیں ہائیڈرو سفیر جو ہے لیتھو سفیر مٹی میں رہنے والی چیزیں ہائیڈرو سفیر پانی اور ایٹموسفیر فضاء میں رہنے والی چیزیں تو اس کے بعد جو ہمارا اگلا لیسن ہے وہ سیلولر آرگنائزیشن پہ ہوگا جس میں ہم تفصیل سے دیکھیں گے پیونی سیلولر